اسلام علیکم معزس ناظرین امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں کہ اثر کی نماز کے بعد سونے والے انسان کو بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے جو عورت روزانہ سیڑھیاں چڑھتی اور اترتی ہے اس کے گٹنوں کے درد کی شکایت کم ہو جاتی ہے برف والا پانی پینے کی عادت سے ٹانگوں میں درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے گھر کے فرس نمک والے پانی کا پہنچہ لگانے سے مکھیاں بھاگ جاتی ہیں جس گھر میں صبح بہت جلد صفائی ہوتی ہے وہ گھر عباد ہوتے ہیں لیموں کے چھلکے کو اُبال کر اس پانی سے چہرہ دھونے سے چھائیوں کا ختمہ ہو جاتا ہے بار بار چیغم جبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں عمر بڑھتے جا رہی ہو اور جوڑ کمزور ہوتے جا رہے ہوں تو رات کو سوتے وقت چاند دانے پیدام بھگو کر صبح نہار مو چھلکہ اُتاک کر کھالو جتنی بھی عمر ہو جائے جوڑ مضبوط رہیں گے جس سراغ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند نہ ہو رہے ہوں تو وہاں کھجور کی گھٹلی رکھ دینے سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے گنڈھیریاں چوسنے سے دانت مضبوط ہوں گے لچی کا پھل کھانے سے چھاتی صاف ہوگی اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہو تو کوئی بھی جانور پا لیں اور اس کو ازاد چھوڑ دیں بچہ جلد بولنے لگ جائے گا شملا مرچ کھانے سے پینسر نہیں ہوتا آلو بخارہ میدے کی جلن کو دور کر دیتا ہے ابلے ہوئے آلو کے ساتھ دو دانے علاچی کے کھانے سے ستر سال تک آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا چہرے کی بد نمہ دل ختم کرنے کے لئے پودینے کا رس چہرے پر لگائیں رات کا کھانا نہ کھانے سے بڑھا پا آتا ہے جو عورتیں ہاتھ پاؤں کالے ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ تقریباً ہفتے میں ایک مرتبہ بی بی آئل سے اچھی طرح ہاتھ پاؤں کا مساج کریں اس سے ہاتھ نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے لچی کے پھل کو داہی کے ساتھ کھا کر جمع کرو ٹیمنگ چالیس منٹ تک ہو جائے گی گاجر کا حلوہ کھا کر جمع کرو نفس کبھی ڈھیلا نہیں ہوگا بیدام کو گرم دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو نفس کی سختی لوہ جیسی ہو جائے گی نہانے کے دوران املی کا پانی نفس پر ڈالنے سے نفس پھول کر موٹا ہو جاتا ہے بکری کی دودھ میں شہد ڈال کر پی لو جلدی فارغ نہیں ہو پاؤ گے کھڑی ہو کر عورت کو اوپر اٹھا کر جمع کرنے سے نفس ڈنڈے کی طرح سخت ہو رہتا ہے لعاب لگا کر جمع کرنے سے منی جلد نکل جاتی ہے نفس پر زیدون کا تیل لگا کر جمع کرو گے تو منی دیر سے نکلتی ہے گلکن میں داہی ملا کر کھانے سے بندے کی مردانہ طاقت گھوڑے جیسی ہو جاتی ہے بھینس کا کچھا دودھ پی کر عورت کے پاس جانے سے عورت مرد سے پناہ مانگتی ہے جس عورت کے بدن پر زیادہ دل کے نشانات ہوتے ہیں ایسی عورت میں گھوڑے اور گدہ سے زیادہ حکرمی ہوتی ہے جس عورت کا ماتھا چھوٹا ہوتا ہے ایسی عورت کے پستان خوبصورت ہوتے ہیں جو عورت نیہانے میں زیادہ وقت لگاتی ہے اس کی شادی بہت دیر سے ہوتی ہے جس عورت کی آنکھیں گول مٹول ہوتی ہیں ایسی عورت کی چھاتی بھی گول مٹول ہوتی ہے جس عورت کے قد لمبی ہوتی ہے اس عورت کی شرمگاہ بہت تنگ ہوتی ہے چھوٹی قد والی عورتوں کی شرمگاہ کھلی ہوتی ہے جس عورت کی ٹانگوں پر گھنے بال ہوتے ہیں ایسی عورت کی شرمگاہ پر بال بہت کم ہوتے ہیں چھوٹے کانو والی عورت کی شرمگاہ مکھن کی طرح نرم ہوتی ہے جو عورتیں زیادہ موٹی ہوتی ہیں ایسی عورتیں لمبے نفس کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں جو عورتیں تیز بھولتی ہیں ایسی عورت کو شہود بہت جلد آ جاتی ہے عورت کی گردن پر بوسہ دیا جائے تو عورت کے اندر شہود کے جذبات اُبھرنے لگتے ہیں جو عورت واشروں میں زیادہ وقت لگاتی ہے ایسی عورت مباشرات کی بے حد شوقین ہوتی ہے جس عورت کے ناخن بڑے ہوتی ہیں اس کی شرمگاہ کالی سیاہ ہوتی ہے بہت